ایسی کھیڑا سابتوں بڑا سہول کی ہے گروہ مارا اینے بڑا کچھ ہے خارسے نو دیتا ہے بہت مریادہ نے بہت سرندے گروہ مردے سنکلپ نے پر سابتوں بڑی جڑی مریادہ ہے وہ کتھا کھیڑا دی پرماتمہ دے وائی گروہ دے گنگانے جیس وائی گروہ نے سانوے دنیا جو پیجیا ہے جنہیں احسان سال اچھا ہے جو کرتا پرخ ہے مول منتر سے پر پڑھ دے نا ایک کو انکار ساتھ نام کرتا پرخ کرتا میں نے بنانوارا جنہیں ساری سشٹی جیچنا کیتی ہے پوست کرتے پرخ دا نام جا پڑھنا وہی بندگی کرنی جا سکھانا کیرتن دا مدلہ اندھا بھی کیرتی گھانی کیرتی دے وڑی آئی کرنی سوپا کرنی وڑے گیاں وڑی آئیاں کچھ کہنا کہنا جائے سو کرتا قادر کریم دے جیاں دے قسم بھائے کتھا دا مدلہ اندھا اس پر وہ دے گناہ دا بھول کے کتھن کرنا وہ دے بارے گلہ کرنی ہے فرماتمہ گل نہیں گلہ سرجن ہار اپنا گل کردے ہیں اپنے ماندے پاو دوجہ تک پچان لی بولنا پہنگا جو کہا جاندہ انہوں کہندے کتھا 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 کہی طرح نہیں ہو سکتی ہے دنیا دی بھی کتھا ہو رہی ہے اپنا جنہیں عام کرنا کردے ہیں فرماتمہ رہے کہندے سب تے اتما ہار کی کتھا جی دے جو بھائی گرو دے پرمیشر دے گرو دے شیدہ سنگا دے ما پرشان دے گنگائے جان شیدہ سنگا دے شیدہ سنگا دے گرو دے پیاریاں دے جی دے گرو دے ملے ہیں انہوں کہندے کتھا سو ایک کتھا کیرتن مارے کہندے کتھا سنے ہر جہاز حریدہ جہاز میں نے جس بائی کو جہاز سنے ان میں نیم جو ایک کرائے انہا مچوں جے کوئی اک بھی چیز پکی فالو کارلوے کیرتن سن لوے کتھا سن لوے نتنیمی کارلوے سو اس امرہ پوری کو جائے مارے کہندے اس آج خاند جائے گا اس گھر چیز کوئی شنکہ نہیں گا تو گرو صاحب دے کرپا آپ جی نے سودہ رہ رہ صاحب دے پاٹھ کیتا ہے اے جڑا سن دو ہجار چبی چل رہے ہیں اے دے بیچ ساتھ گرو صاحب سری گرو عمر داس جی مارا جہاز ساٹھے چار سو سالہ جوتی جو سمان دے دیارا مارا جہاز سن پندرہ سو چو اتر دے بیچ ساتھ خاند جوتی جو سمان کے اپنی اساری جیون دی لیلہ نو سن پورن کیتا سی تے اپنی تھا تے سری گرو رام داس مارا چوتھے پاسشا جی نو بٹھایا سی اے جڑی کتھا ہے خود سری گرو گرن صاحب ہے جب بابا سندر جی نے لکھی ہے بابا سندر جی جڑے سانو سری گرو عمر داس جی دے پڑ پوترے ساں مارا جہاز سانو بابا موری جی تے بابا مون جی بابا موری جی دے پتر سی بابا اناند جی بابے اناند جی دے پتر سی بابا سندر جی جہاز گرو عرجان دیو جی گرو عران صاحب دا شروب لکھنا سی سمپورن مارا دا شروب تیار کرنا سی پودھا گرو عرجان دیو جی پوتھیاں لیان گئے سی گویندوار صاحب جیڑی گرو نانگ دیو جی دے بانی گرو انگر دیو جی دے بانی گرو عمر داس جی دے بانی ہے اوہ سری گرو عمر داس جی نے اپنے پوترے بابا سندرام جی کوڑوں لکھوائی سی گرو ساب دے بڑے پتر سی بابا مون جی انہا دے پتر سی بابا سندرام جی انہا دے لکھائی بڑی سونی سی انہا کوڑوں تینہ پاتشنیاں دے بانی گرو عمر داس جی نے کٹھی کروائی تے جی چوتھے پاتشنی بانی سی وہ بھی بابا سندرام جی نے لکھی سی باد بیچے وہ پوتھیاں اتھے چبارہ صاحب جیڑا گردوارا جیتھے گرو مارے بائی سال سری گرو عمر داس جی رہے ہیں وہ سے چبارہ صاحب دے بیچے گرو عمر داس جی ساتھ سال لگ پک رہے ہیں پہلا بائی سال سیڑا جی اتھے ہی رہ گیتی ہیں پھر گرتا کرتی دے ٹرین پیڈ ڈیڑا مارے دے پندرہ سو چوہتر توں پندرہ سو اکیاسی تاک وہ بھی گرو عامدہ سی اتھے ہی رہے ہیں عمر صاحب دے سیوہ شروع پر آکے واپس اتھے چلے گئے سی اتھے ہی جوتی جو سمائے اسے چبارہ صاحب ہے جسری گرو عرجن دیو جی پنچم پاتشاہ نے اتارتا رہا ہے وہ چبارہ صاحب ہے وہ دے جو پوتھیاں بابا مونڈ جی نے رکھی ہو یسی جو پاپا سندس رام دے پیتا جی سان تے گرو عرجن دیو جی دے ہو ماما جی سان تے انہوں نے پوتھیاں رہنے گئے ماراج پنچم پاتشاہ جی تا وہ سویڑے گرو عرجن دیو جی نے اپنے سارے نان کے پروار نو نال لے جا کے جتھے گرو عمر داستے گرو عامدہ ستے بی بی پانی دیں گی ٹھے سی نا تے دریارے کندے دے سی بیاس سارے انہوں نے تا ہوں علوب ہو چکے دریارے بیچ گرو عمر داستے گی دا سری گرو عامدہ ستے گی دا تے بی بی پانی جی دا سس گار ہوتھے ہو یا سی تے انہوں نے یار گارہ بڑیاں ہی سی گیاں تے گرو صاحب گئے پنچم پاتشاہ جی بابا سندر جی بھی نار بابا ناند جی بھی ہور سارا پروار تے اوٹھے گرو عرجن دیو جی نے اپنے نان کے پروار دے سارے جنہیں سیکھ سی جہاں پچے سی سارے انہوں آکھیاں بیے دسو بھی جدو مارا جوتی جو سمائے سی پوس ویڑے انہوں نے تو انہوں سکھیا گی دیتی سی کیوں پدیش دیتا سی پی تو انہوں یاد ہے تا بابا سندر جی کہاں لگے مارا جے میں نو حکم ہوئے تے میں سادھ گاں آنا سادھ لمی ہیک لاہ ہے گاہ جاندہ پرانے جمانے دا ایک گاندہ شہلی ایک طریقہ ہے تے بابا سندر جی نے پھر ایک سادھ گایا او گرو گرنسا بیچ نو سو تے ہی انگ جے رام کلی رانگ جے مارا جنہیں لکھیا ہے رام کلی سادھ جاک داتا سوئے پگت وچھلتے ہو لوئے جیو گر شبت سماوئے اوار نا جانے کوئے جیو اوارو نا جانے شبت گر کا ایک نام تے آبے پرساد نانگ گرو انگر پرم پدوی پاوے آیا حکارہ چلن وارا حکارہ کہندے نے میسج سدہ بلاوا کہندے بائی کرو انہیں سانو بلا رہے سدہ آگیا آیا حکارہ چلن وارا اس سانسار تو چلن وارا سدہ سدہ آگیا اسی تو انہوں سارے انہوں بلایا ہے اسی انہوں ساتھ کھان چلے جانا ساڑیت پچھوں کسی نے رونہ نہیں مت میں پچھے کوئی رو بسی سو میں مول نہ پایا متہ میرے پچھوں کوئی رو بے جیڑا روئے گا وہ میں نو بلکل چنگانی لگیا مول دا بلکل پسندی نہیں ہے میں نو بلکل پسندی نہیں ہے میں نو بلکل رو بے گا جیڑا ایک مارا انہیں بچن کہے تھا جنہیں سیکھ بچے سی نا پروار سی مارا ہے سنگ سی پریمی سی سارے انہیں اکھیا مارا اے تو اسی دنیا ناڑو تھوڑی وکھری گر کر دے ہو کیونکہ دنیا در رواج ہے پھر جیک کوئی ساڑا سجن مطر پیارا رستے دار ماں پہ چلا جاندہ دا رونہ پدرتی آندہ نیچر دا اس بہا ہے ایک بندہ ہی نہیں پشو بھی محسوس کر دے ہیں جے گاں دا بچہ مر جائے گاں کئی کئی دن پٹھے نہیں کھان دی وہ اپنے بچے نا یاد کر دی رون دی ہے تی انسان تا پھر بہت زیادہ ایموشنل پاہمنا مانا پڑھا ہے تی اسی دن مارا روانگے سانو رونا آجے گا تسی سانو کیوں روک دے ہو تا گروہ صاحب نے پھر اتھے دلیل دے کے ایکجیمپل دے کے سمجھایا مارا کہن دے مط بیج جائے مط بیقس ہے کہن دے جے کسے تو اڈے باپو نا تو اسے سجن مطر نا کسے رستے دار نا جنو تسی بہت زیادہ قیم کر دے ہو انہوں کے دو سلوپا مردہ دا تسی دکھی ہندے ہوئے خوش ہندے ہو وہ کہن دے مالا جے ساڈے کسے سجن مطر نا سلوپا ملے گا تو اسی کیوں دکھی ہو مانگے خوش ہو مانگے بھی ساڈے سجن دی جت بڑی ساڈی جت بڑی ہے سنمانو ملے ہے کوئی میڈل ملے ہے کوئی صدقال ملے ہے مالا کہن دے پھر اسی چلے ہاں ساچ خانڈ وہ تھے سانو بھائی گروہ نے سلوپا دینا پرمیسر نے بڑی آئی دینی کارپر کے دربار جنو سانو بڑی آئی ملے گی تو اسی اتھے رو ہو گئے وہ کہن دے مالا جگار سمجھ آگی کیونکہ عام لوگ مردے جا کے جمع گوڑوں مار کھاندے نرکنج پہندے جمع دے مردے دکھی ہندے بانی جبی پاکت کبیر جی نے لکھا کبیر سنت موے کیا روئی ہے جو اپنے گرہ جائے سانتہ ہوں دے مریاں کی رونا ہوں دے اپنے کار چلے گے کہیں دے رو وہ ساکت باپ پرے جو ہارٹا ہے ہارٹ پہ کھانے مان مکھا نو روئی ہے جڑے ایک ہٹی تو دوجی ہٹی تو بکڑ گے بکڑا کے ایک جونی پہ گے کتا بڑھ گے اگلے جنم بلہ بڑھ گے کدی ساپ بڑھ گے کدی کام بڑھ گے کئی جنم پہ کیٹ پتنگا کئی جنم کجمین کورنگا اسی کی جونی روح نے جونی جونی کرنی ہے کہ انہوں نے رونا چاہیدہ پر سانتہ کی رونا ہوں دے ساتھ خان تے پرویشت کے کار چلے گے مان راہی روما کے نہیں پر یہ داستہ تو بہت اگلی ریتی رو آجا مرجادہ رسم، ہندوان دے اپنے طریقے دی ہے مسلمانہ دے اپنے طریقے دی ہے مارا اسی گروہ کے سکھانے واسطے کی حکم ہے اسی کتا مارا اسی گروہ مرداد صاحب جی تو اڈی جاد ویچ پروگرام جی کہا انتا مرداد صاحب جی بولے انتے ساتھ گروہ بولے میں پچھا کیرتن کرے ہو نربان جی ہو میرے پچھوں کو فوکٹ کرمکان نہیں کرنے میرے پچھوں اسپربو دا وائی گروہ دا اکال پر حجس گانا کیرتن کرنا کے سو گو بال پندت صدیو ہر ہر کتھا پڑھا ہے پران جی اسپربو دی وائی گروہ دی کتھا کروانی ہے وہ پندت جڑے پرمیشتر دے نام جے رنگے ہوندے پندت مطلب اسی سمجھ دے میں شاید بودھی وڑا ہی ہوندہ پندت مطلب سو پندت جو مان پر بودھا ہے رام نام آتم میں سودھا ہے رام نام سار رس پیو ہے وہ سپندت کا ہے وہ دیش جگ جیو ہے ہر کی کتھا ہردہ بسا ہے سو پندت پھر جو نام ہے جڑا راب دا پیارا پرمیشتر دا پاکر تا بیدوان سان تو وہ کتھا کرے تے تو اسی وہ کتھا سنے آنے ایک گروہ عمر داس جی ماراج نے سانو حکم دیتا سی سکھیا دیتی سی گروہ عرجن دیر جی نے اس ساری بانی اسے ویڑے پائی گروہ داس جی کو نوٹ کروالی تے جہاں گروہ گران صاحب دا سروپ لگن لگے تا او بانی میں گروہ گران صاحب تی ترج کی تی ہون جہاں جہاں کسے پرانی دا کسے سنگ دا کسے پی 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 پین دا چلانا ہو جاندہ تے آپ پھوگتے ہوتے سلوک ملے نامے تو بعد پاٹھی سنگھوں پاٹھ دوبارہ پڑھ دے کئی آج کار نوے نے جڑیو شنکہ بھی کر دے اخیر جی پہلا رام کلی ساتھ پاٹھ سے نہیں پڑھیا دوبارہ کیوں پڑھ دے تو دا کارنے ابھی پہلا پڑھیا سارا پاٹھ ہویا مارا ہے پر وہ سارا پاٹھ سے سننے نہیں سکے چو بھی اٹھتاری گھنٹے لگا تار پاٹھ سننا کوئی کروڑا بھی چوئے کرتا کوئی ماں پر شوئے گا سنے گا تے وہ پاٹھ پاٹھی سنگھ نے کرتا پر ایس ویڈے جڑا محول چل رہے ہوندہ رون پٹھن دا سمکار دے ویچ محول ہوندہ او دے گروہ صاحب دا میسیج دوبارہ سانو ریپیڈ کرانا اے رام کلی ساتھ بانی دا پاٹھ تان دوبارہ کیتا جانا تے گروہ صاحب جی پندرہ سو چو اٹھر دے ویچ جوتی جو سمائے رام داس سوڈی تلک دیا گروہ شبد ساتھ جنشان جی گروہ رام داس جی نو سچے پاتشاہ گروہ رام داس جی نے اپنی تھانتے کر دی دیتی کیونکہ مہاراہ دے دو پتر سی دے دو ہی پتریاں سی سیب سیری گروہ رام داس جی دے دو پتر سی بابا مون جی دے بابا موری جی دو ہی بیٹی ہیں سن بی بی دانی جی دے بی بی پانی جی انہاں بچوں جی دے بابا مون جی سی وہ مستانے رہن دے سی وہ دا ہر ویڑے بستیان لکا پرماتمہ دا اندروں پنڈی لاغے چوارے سا بیٹھے ہوئی نا مینہ اندر ہی پاس سمات دی جی بیٹھ رہی نا نا کوئی کھانا نا کوئی پینا نا کسی نہ بولنا نا کسی نہ بھرتنا تے جے کسی نے دل کیتا کھونڈا کھولنا تے دریاء والے تر جانا تے سنگت نے سکھا میں جا کے لیا آکے بٹھا آکے تے پرشادہ رکھنا تے پرشادہ اتنا چھکنا جی میں بچہ دو تھا نا روٹی کھانتا نا یہ اتنا چھکنا کیونکہ انہوں سنسار دا نیسی پتا ہو ان رنکار میں جلین ہو چکے سا ایسے برم گینی گرمک انتر سیر ہے من چڑھا دسمیں اکاش تیتھا اونگ نا پوکھا ہے ہر امرت نام سکھ واس نانک دکھ سکھ بیابت نہیں جتھا آتم رام پر گاس تے جڑے بابا موری جی سی او سنساری سی کاروار جمعہ دی جڑی پروار دی سامدے سی ایک باری بابا موری جی گروہ امرت آس جنو کہن دے مارا انہیں مایا ہوندی ہے انہوں گھنڈ لیا کرو مارا مایا گھنڈ دے نیسی جنی ہوندی سی روئی دی روئی خرچ کھا گھنڈ دے سی کال واسدے دے کڑے جو پانی میں نیسی رکھ دے گروہ مورد آس جی اینا تیاغ سی گا دو چوڑے خدر دے سوندے سی جدو پھٹ جاندے سی تانگلہ چوڑا لیندے سی بلکل سادہ جی بن سی تیاغ سنگتہ واسدے ودیہ ودیہ خیر کڑا لنگر بندہ سی تیاغ ایک اوگرہ بینہ لون دے او چھکے دے سی اکبر باشا جدو آیا سی نا مارا آئے دے کڑے گروہ امرت آس صاحب جی نو مارا لنگر دے بیکھیا ہونے ہجارہ سنگتہ ودیہ ودیہ کھانے کھا رہی ہیں تی کہتا ہے بھی گروہ صاحب جو چھکے دے میں نو بھی شکا ہو پھر پھائی بلو جی نے اوگرہ بنا کے لیندہ گروہ صاحب آتے مارا آئے دے اوگرے بچھو تھوڑا جا انہوں گتا ہے او جلون بھی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی بلکل سادہ جدو انہوں چھکایا او انا ہنے آل ہویا کہہ دے مارا جا پھر میں ودیہ تو ودیہ ودیہ تو ودیہ کھانے کھا دے بادشاہ سیاں انہوں کیڑی چیئی دی کمی سی پھر مارا جڑا سواد آئے دے بچھایا اوکے تو بھی نہیں آیا اے ہو جے سادھ گروہ تیاگی براگی تیاگ دی مورت سام گروہ عمردہ صاحب سچے پانچ سا جی اپنے سیوک چاہ اپنے پترانوں پجڑا پتر سی نا بابا موری جی وہ کہنے لگا مارا ہے یہ مایا ہوندی آپ گھنکے 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 رہی ہے مارا کہنے پتر آپ مایا گھنکے کی کرانگے خرچتہ کاری دینی ہے کار تھوڑا رکھنی ہے آپا کہنے پھر بھی مارا پتا تھا لگے کہ نہیں آئی ہے برتی بانگی مہارا کہنا پتر گھنگے ہوا جو پیسے گھنے آج کا نوٹ میں پہلا ہے اوہ جبا denیاں دیاں تھاں گے تامبے دے جہ چاندی دے جہاں سون دے دی وہاں گے وہاں گایا وہ پیسے جو چڑھے آئی جو مارا آئے جہاں سنگت نے بابا موری جی گھنے لگ پہ گھنے دے ہاتھ کاڑے ہو گئے ، ہاں گھنے ہاتھ کاڑے ہو گئے مہربہ کہیں دیں جے روج گھنے کا مانو نہیں کھڑا ہو جے گا مہام من دست کر دی ہے جے روج گھنے لگ پیانا تو مانو نہیں کھڑا ہو جے گا لالچی ہوتے گا تو وہ بابا موری جی بھی جانے سن او بھی گرتع کر دی دے بیٹھنا دے مہارہ نے دے کاری نہیں جانے پھر دو دماد صان جواہی صانو مہارا آئے دے بٹے بابا رمضی سے چھوٹے سری گروہ رام دا سی بی بی دان نیدہ پتی سی رامہ تی بی بی پان نیدہ پتی سیری گروہ مارا چوتھے پاس شای گروہ آمدہ سی انہوں نے پریخیا لینی سی بھی انہوں نے سنگت نے پچھیا مارا یہ پتر بھی تو اٹھے دیں دماغ دوی انہوں نے چار نے انہوں نے جو گردی کے انہوں نے میڑے گی مارا کیا دے تانوں سما پاکے داس دیں سادگرو جلی بوڑی صاحب بنوائی سی چھنا سی پوڑی یا گوہی دوار صاحب تسی جاو درشن کرو اوڈا ماتھوں نے ایک پوڑی دے بے کے جب چی صاحب پاتھ کرو پر شنان کرو پھر دو جی بودی دے بے کے پاڑھ کرو چھنا سی پاڑھ کرو جیو دیچھنا سی کٹی جنڈی اسی گروہ آمدہ سی اس علیہ وسائق گروہ صاحب دے بچنا نار کیوں کہ سیکھتا ہوتا آرتے گروہ دے بچنا ناروڑا کہتے ہیں کہ تجھے شنکہ کرانگے ڈاٹ کرانگے پھر نہیں کچھ ملے گا ساتھ گروہ بچنا کمانے سچائے ہو بیچار کہتے ہیں جدہوں وہ بولی بن گئی نا وہ دیکھوڑ کھلی تھا ہاں سی ہونے بھی تسید گیا ہوں بولی صاحب وہ دیکھوڑا بڑی کھلی تھا ہاں وہ تھے مارے دیوان لانوازے کہتے ہیں کہ تھڑے بناو رامے نوں اپنے دوارے دماد نوں کہنے تو ایسا چڑھا چڑھتا پاسا ہی ادھر تھڑا بنا دے تر سیڑی کو رامداز موڈا سکتے ہیں کہ اگر تجھے پاسے جہتر چھپتا پاسا ہے سوڑ چھپتا ہے ویشتہ پاسا ہے ایک ہیشتھ وارے پاسے ایک ویشتہ پاسے دو تھاڑے تیار کرنے مہاراہ نے اپنے دو پراؤنے نجوائیاں نو دامادہ نو لا دیتا وہ دو میں لانکے تے رامے نے بھی تھڑا بنا آتا گرامداز جی نے بنا آتا سامنے گرامداز صاحب جی آئے آگے کہہ دے تھڑا ٹھیک نہیں بنے آنے یہ جی میں اسی کیا اسی ہمیں دے بنایا ہی نہیں رامہ کہہ دے ہمارے بنایا تھا میں ہمیں ہی ہیں پر تس ہی پہلو گئے ہو کام تس ہی اتنا دس جائے ہی میں نو تجھے رامزاز کو گئے تو تھڑا ٹھیک نہیں بنایا کہہ دے مارا جی تس ہی تس ہی ٹھیک دس ایسی پر میں پون گیا آگے دن پھر وہ تو اٹھو آ دیتے بنا ہو تھڑے دوبارہ اور با اوکھے سے اوکھے رامے نے تھڑا دو جب بنایا دو جی شامنو پھر مارا کہہ دے نہیں پساند نہیں آیا ٹھیک نہیں بنے تاہا دے ہو کہہ دے مارا اینی میند کر کے تھڑا بنایا جی میں تس ہی دس سے ہوں میں تو اسی بجرگ ہو گئے ہو جی میں دس دے ہو اگلے دن آپ ہی پھر جاندے ہو تو اسی اتنا دس ایسی میں اتنا بنائے ہمارے کہہ دے نانا اسی جی میں دس ایسی میں نہیں بنے تو وہ در رامزاز کیوں کہ تیرون جی میں تھڑا دس ایسی تو ٹھیک نہیں بنائے مارا جی میری پتی تھوڑی ہے میری ماں تو تھوڑی ہے میں پھر جانا تو اسی پھر کرپا کر دس دن دے ہو تے اے تین چار بار یہ دہ ہویا تے مارا انہیں جو چوٹھی کے باری بیکھیا کہیں لگے تھڑا دے بڑھ گیا آنکھوں سکریب آئے سیو آمین او دا تھڑا تے نسچے دا سی تھڑا تے بس واس دا سی تھڑا تے شردہ دا سی گا وہ سی ساتھ گروہ رامدہ صاحب جی معراج او تھے پاس ہو گئے رامدہ سوڑی تلک دیا گروہ شعبت ساجب نیسان جی پتانے بھی بڑے سونے بچن لکھے گروہ عمر داس کی اکاتھ کتھا ہے کہہ دے گروہ عمر داس دی اکاتھ کتھا ہے ایک جی کچھ کہیں نا جائے ایک جی بناڑا کو کہہ نہیں سکتا سوڑی سشٹ سکل تارن کو اب گروہ رامدہ سکو ملی بڑا ساری سشٹی دا ادھار کرن لی اے صوبہ بڑے آئی مہارا صاحب سری گروہ رامدہ ستے بادشاہ جنو پراپت ہو گئے دو بادشاں گیاں دا جو گروہ پورب ہے اے ہاں ستمبر دے مینے بنانا ساتھ سنگر جی دو ہاں دی پریتی کینی سی گروہ عمر داس ہے دی کنی پریت سی گروہ عمر داس ہے انہاں ایک باری پجاب دے بھم مرنے دے کھتری کٹھے ہوئے بڑیاں جاتاں مرنے انہوں جیڈا سماج سی چار برنہ جو بڑے آئی سی پارتی سماج ہندو سماج دیشت پاردے لوگ چار برنہ جو بڑے آئی سی برامن جیڈا ساری تا اچھا مانگے جاندہ سی اوہ دا کام سی بید پڑھنا پڑھانا یاگ کرنا یاگ کرانا دان دینہ دان لینہ اے بھرامن دے چھے کارم سی گے چھتری دے چار کارم سی گے بید پڑھنا دان دینہ یاگ کرانا تے جنگ جو تے کر کے پر جا دی رکشہ کرنا سرکار چلانے تے ویش جیڈا سی گو تے تین کارم سی گے کھیتی بڑھی کرنی دکانداری جب بیجنس دا سسٹم جڑا وہ چلانا تے ترم کارم جڑے نے بیدیا دکھو وہ بھی سننے گرند سننے بیدیا پر ترم بھی کرنا تے وہ جب آنی ہیں جیمیدار جاتا ہے اس ورنچ آجاندے جنے کھیتی بڑھی کردے چوتھا سی شودر جنہ دا کام سی اوپر لے ورنہ دی سیوہ کرنی او جڑے بھرمان سی خطری سے وہ اپنے اپنے اپنوں سب تو مندے سی بڑھے ہیں انہی دو جیاں جاتا ہوں سوڑا پرانکار کے رکھتے سی اپنے اپنے اپنوں بڑھا مندے سی تے انہاں نے گروہ عمردہ صاحب جی مہراری نے سا رہا نو ایک کو پنگھتے لنگر شکا تے بھی یک کوئی وڈڈا نہیں کوئی چھوڑڈا نہیں سارے کو پنگھتے بنگ رسول دا شہکو تے گروہ سا دا کام سن پہلے پنگھت پچے سنگد پہلے رنگر شہکو پہلے ساڈے درشن کرو اے ہونہ جڑی دی سمریادہ سی مجھے ڈفر مورکسی جے ڈفر مارا ہی تی میں جاندے سی انہاً نے انگی کا رکار کارلی گروہ کے لنگر جو پرشادہ شکنا ساتھ گروں نے درشن کرنے بانی پڑھنی نام جپنا اپنا جنم سفلہ کرنا پر جیڑے مورک لوگ سیا گیا نہیں نہیں سمجھ دے سی اس گالنوں وہ اپنے ہمکار دے ویچے کٹھے ہوئے لور شہر دے ویچے جا آپ دے بٹے بٹے شہر ہیں تو انہوں نے بامن بھی ساتھ لے تے خطری بھی ساتھ لے تے جا کے بعد شہری کے چیاری ایک بردی انہوں نے اپلیکیشن دیتی بھی ساڑھیں ساڑھیں صاف کرو نیاں کرو کہ ساڑھیں ترمنوں بڑا بڑا خطرہ ہے گروہ عمرداز نے ساری برانوی وستہ پانک کرتی ہے سارے کو پنگج لنگرس کا ہی جاندے نے ساڑھی جات پات جس مریادہ ختم ہوگی ساڑھیں ترم ختم کرتا ہے دوسرا انہوں نے چار وید چھے شاستر ستائیس امرتی اٹھاراں پران ماں پار رمائن گیتہ سارے گرانت چھڑ گے تے اپنے گروہ دی بانی ستے جے شبتان جو چار نکھتی ہے اسی دے دیو پاشا سنسکرد دے ویچے مندیاں بھی گیان ملنا چاہی تھا او گیان نو آم بولی دے ویچے دی آتما دا گیان آم بولی جے دین لگ پہ ہے اس کر کے او آنتکاری نو گیان پراپت ہوگے گا تے ساڑھیں ترم گرانتان دا لوگ پاٹ کرنا چھڑ دیں گے ایدہ سارے نو انصاف کراؤں او بادشاہ دے کوئی سمسے آ جاندی ہے نا کوئی بادشاہ دے سامنے کوئی سرکار نو اپلیکیشن دیں دا تو کچھ نا کچھ تا نا ایکشن لینا پہندا تو بادشاہ نیسیری گروہ عمرداد صاحب جی کو اپنے بندے جیڈے سیو پیجے کوئی دوار صاحب کہ گروہ جی اس طرح اس طرح تو اڈے خلاف سرکار نو اپلیکیشن دیتی ہے اسی مہارات جم نے ابھی آپ جی کرپا کر کے نا کوئی نپٹارا کرو انہوں تھوڑا جگہ آن دیو سمجھا ہو جو بھی تسی اپنا پاک پیش کرنا ہو کرو جے آپ جی آسکے دے چنگا جے نہیں آسکے دے تسی مارے کرپا کر کے اپنا کوئی پرتی نے دسیانہ بدوان کوئی پیج دے جڑا سوالہ نا جواب دے جو جوالہ صاحب اچھے چٹھی آئی بادشاہ دا پروانہ بینتی آئی تا ساتھ گروہ جی دے اپنے نکٹو بڑھتی سارے بابا بڑھا جی پائی گرداز جی جڑے ہور سے آنے سے کسی کے پائی پارو برم گینی انہوں سارے نو بلایا سارے دنگاہ پانی سب تو کرپا درشتی سری رامداز جی دکھا کہنے لگے پتر تسی جاؤ تسی لاہور جا کے بادشاہ دے پڑھتاں دے سوال لے نا انہوں دا جواب دے سری رامداز سارے کہہ دے مارا سچے پادشا جی پی میں دا کوئی سکول نہیں گیا کسے بدوان کو پڑھے ہے لکھا نہیں وہ اڈیڈے پڑھتے کانشی دو پڑھ کے آئے وہ آردی خالے لا رہن دے ترکبودی نگال کر دے انہوں دے سامنے میں پڑھ پندہ کیوں میں گال کریں گا کیوں میں جواب دیں گا تے میں تھا ہوتے مارا بول نہیں سکا گا ہمارے کہیں دے تسی جا کے بیٹھ جا نا کہہ دو اپنے سجے پاس سے بیکھو گے نا جنیاں بھی گپت کالپک پر میں شردیاں شکتیاں نے ہاتھ جوڑ کے کھڑیاں ہوں گیا کہہ دو اپنے خبے پاس سے بیکھو گے نا چار بیر شے شاستر سمرتیاں پرانا لا گیان کھڑا ہوئے گا تو آٹے مو تو جو بچن نکڑے گا سارے مننگیں ساتھ بچن کہا کہ چلے گے خدر دا کرتا سی گا ایک دو میٹر دی سردہ خدر دی دستہار سی ایک ساتھا جا پرنا مور دیتے سی گا تے بڑا نورانی چہرہ داڑا بڑا سندر لمحہ سی گا تے آب جی کے چہری بارشاہ نہیں پہنچے بارشاہ نے جی آیا رکیا ایک پاس ایک پانچے سو پندت بیٹھا سی گا خطری بیٹھے بڑیاں بڑیاں لالے سیٹھ بڑے بڑے تگڑے سونے لیاں چینیاں پہنیاں یہاں تے بڑے 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 پکڑ بننے تے بڑے 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 انہاں نے دو جے پاس سے ساتھ دے جے خدر دے پرانے جے کپڑے پائے ہوئے کلے اسی لی کو رامدہ صاحب جی سے تے بادشاہ بیٹھے بادشاہ نے کہا کہ مارا تو اڈا پس بیٹھ میں چار اٹھان درہ سننا تسی جو سوال جواب ایک دو جی دے کرنے نے تے پندتہ انہوں پہلوی تسی پہلنا سی شکیل کیتی ہے جو تسی پچھنا ہو پچھو کی چاہوں دے رسی پندتہ نے کہا جی چار وید شے شاس پر ستائی سے مرتی ہیں اٹھارا پران انہاں گیان ہوندے باہجود انہاں نے گروبانی کیوں رچی ہے گروبانی دا کی ماتا میں کی لوڑا دیش پاشا دے ویچے گیان دے رہے دے جدھوں کے انہ پہلے ہی پہنے سارے انہاں گران تھا دا پات کرنا انہاں گران تھا دیقتہ گران انہاں گران تھا دی سننا اپنی بانی کیوں رچ بیٹھے تاں گرامدہ سے انہوں نے جواب دینا سی انہوں نے کہا کہا جیسے ترتی اوپر میگلا پرست ہے کیا ترتی مدھے پانی نہ ہی پندر جی جیتے تسی بیٹھے ہو تو اٹھے تھلے ترتی ہے کہندے ہاں کہندے ترتی تھلے پانی ہے کہندے ہاں ہے مارے کہندے پی کے دخاؤ کہندے جی میں کہ میں پی بھی ہے خوب پٹنا پہے گا پھر جا کے پانی نکلے گا پھر پیماں گے دھنکے میں پی لیے مارے کہندے جی اتھو می پہ جاوے اتھو بسات ہو جاوے پھر مارے کہندے خوب پانی پٹوں گے خوب پٹوں گے پیسے بھی لگن گے ٹائم بھی لگے گا پھر خوب پانی داس بھی پچی تی کے لیے تو بہت کے ترتی رونی سنجائی کر سکتا ہمارے اوٹی اوپر لانے ہیں پہلا دوسرے پو چل دے سی ہر چل دے سی پہمین ٹیو بہلا ہے پہمین دھو جا پرانا خوب ہے اوہ دے بچوں پانی انہ کی نکل سکتا ہے کہ پانی داس کے لیے جمین نو پانی میر سکتا ہے کہندے اوپروں می پہ جاندہ ہے اوہ پانی لکھا میل ترتیروں سنجھ دنہ ہے ہرا پراہ کار دنہ ہے پھر کھو دا پانی ہندہ ہے کئی واری کھارا نکل ہندہ خوب پٹیا لکھا رکھا کھرچیا پیسہ لا کے منت کر کے خوب پٹیا پانی کھارا نکل آیا اوہ کھارا پانی فسلہ نو بھی خراب کردہ تے پین آرہ بندیدہ بھی میدہ خراب کردہ انہوں بھی بیمار کردہ کہندے پر میدہ پانی مٹھا ہندہ ہے میدہ پانی فسلہ نو سارے نو ہرا پرا کردہ ہے اور بہت زیادہ ہندہ ہے اور بینہ خرچے دے ہندہ ہوتے کوئی خرچہ بھی ہندہ ہے مارے کہندے جیڑا بیدہ شاسترہ سمرتیاں دا گیان ہے وہ جو گیانتا ہے پر او گیان لینڈ واسطے تو انہوں کانشی جانا پہندہ ہے کسے بدوان پڑھتے داس سال آٹھ سال بیس سال پندرہ سال پڑھنا پہندہ ہے ایک دن تھوڑا فید پڑھا جاندہ پہلا گرامر پڑھوں گے سنسکردہ پھر نرکت پڑھو گے پھر پنگر پڑھو گے پھر دوسری جوتش پڑھو گے کلپ پڑھو گے شکشہ پڑھو گے پھر جاگے بید گیان ملے گا کوئی اقدام تو بید چاکے پڑھ نہیں سکتے جسے دھائی چکے تسی کو بید پڑھ کے سمجھ آجابے اینہ سوکھا کامدہ ہے نہیں تے پھر وہ کھارا بھی ہو سکتا ہے کھارا کے میں ہو سکتا ہے کہ ہن کا آرہ آجاندہ میں انہیں بید پڑھے میں انہیں گیانی ہیں میں پڑھ رہا تھا اکثر نبی پچانوے پرسینٹ بید پاٹھی ہنکاری ملدے بدوانہ بچ ہنکار ہوندہ کہہ دے وہ کھارا ہو گیا کہہ دے جے اوہ پانی اوہ گیان کسی نو دیئے بھی دو چار بندیاں تک جائے گا ساری دنیا تک اوہ پھیر نہیں جا سکتا پھیر اکلے نو پڑھانا اوہ نوہ پھیر ہونا ٹیم لانا پڑھ دا کہہ دے جڑا سری کرو نانکھ دیو جی مہرائی نے بھی پاہ دیتا ہے آکو ساتھ نا آو مہرائی پرمیشر پایا جی جنت سب سکھی بسایا جیٹی بانی ہے نا ترکی بانی آئی تین سگلی چینٹ مٹھائی یہ ترگاہ تو کال پرمیشر دا حکم بانی روح پرگٹ ہویا یہ انپڑ بندہ بھی پڑھے تینو سمجھ آ جانی ہے سوکھی سمجھ آ جانی ہے اچھا پھر جیٹے بید نے اوہ نو تینوارا پڑھ سکتے ہیں برامن خطری تینوارا پڑھ سکتا ہے جی شودر پڑھتا تھے تو اڈگران تھا انہوں نے لکھیا بھی ہو انہوں نے مار دیو سننی سکتا ہے اچھا پھر بید نو اس تری نہیں پڑھ سکتی اس تری تے ببندی لاتی کہیں دے اے بانی اس تری بھی پڑھ سکتی ہے شودر بھی پڑھ سکتا ہے برامن بھی پڑھ سکتا ہے تے پھر اے بانی جڑی ہے کہ آن پڑھ بندے نو بھی سمجھ آن دی ہے پڑھے نو بھی سمجھ آن دی ہے پھر اے بانی مسلمانہ نو بھی کلیان کر سکتی ہے یہ سب ترمانہ تو جو جانتے جڑے نو مسلمانہ واسطے دوچہ ترمانہ واسطے پڑھ بندی لائی ہوئی ہے جدو یہ گال سنی بادشاہ اکبر تے سامنے پڑھتا دی جبان باندھ ہوگی گالی نہیں آئی کوئی کچھ بولی نہیں اگلا سوال کی جانتے پہلے تھی میں اتر ہوگے بادشاہ نے کہتا کہ گروہ صاحب جی آپ صحیح ہو اے ہنکار دے وچ آ کے ایرکھا کر دے گروہ کارنا اے چھوٹھے لیں تسی سچے پندتہ اپنا جہاں موں لے کے چلے گئے پارسیری سادگرو عمردہ صاحب جی مالائے پرم سیم گروہ لامدہ صاحب چوتھے بادشاہ اوہ مورچہ فتح کر کے جدو اکبر دی کچیری جو باہر نکلے باہر دے وچ آگے لاور شہر دے انہا دا جنمستان بھی ہوتھے سی انہا دا کھر بھی ہوتھے سی انہا دا اپنا شہر سی جانا سی گویندوار صاحب جدو بجار جائے تو کپڑا منڈی کپڑے دا آج بھی ہوتھے مارائد رامدہ سا جنمستان ہے نا آپ پچھلے سالہ سی درشن کر کے آئے ہیں آرے تو آرے سارا ساری مارکیٹ کپڑے دی ہے ہونو بھی ہے کپڑا مارکیٹ دے جدو مارائے پہنچے کپڑا بڑا سندر تو سندر بکریہ سی تشاہ لے بڑے بڑے سونے پہی سی بوش کی پہی سی پشمینے دے ریشن دے کپڑے تو انہاں مارکیٹ کپڑے کپڑے نو بیکھ دے بیکھ دے بیکھ دے مان چایا جا جو میرے گھر پیسے ہندے نا تو میں ایک چوڑے جبا کپڑا لیں دا تو جا آگے میرے ساتھ گروہ آمرداز ہے جنہوں میں وہ چوڑا پہندا کیونکہ گروہ کے سکھ نو جو بھی چیز چنگی نجر آوے نا یہ تو تسی تھوڑا جنہوں بھی تسی پیار کر دے ہو تسی اپنے پیونوں پرانوں ماں نو تینوں پتنی نو کسے نو بھی پریم کر دے ہو چنگی چیز بیکھو بھی تو انہوں دا خیال آئے گا یہ ہونو بکھری گا کسے دا کسے نو بھی پریم ہے کسے نو بھی پریم ہے جو میں مارا جاندی نجیس نے شہر پجاب وہ جنہی بھی سونی چیز بیکھ دے شہر منتر صاحب شڑا دے وہ کہنے دے کنو رام داس پہ چلے جیو رام دے چاننی آئی ہیدر آباد دے نجامنے پیچی سی چار کروڑ دے چاننی سی اس جمانے ہیرے موتی جڑے وہ رام بھاگ دے ہو ماں را جانتے لہ دیتی جنہوں لہ دیتی شہر پنجاب پہ چلے پیچے اوپر دے چاننی بڑی سندر کہیں دے کتھوں آئی کہنے جی نجام آلی چاننی چاہتے ہیں تو ایڈلی پیچی میں یہ تھلے نہیں پیچے شاہر مار کے پری ہوگئے یہ دے ساتھ گران دے رام دا صاحب دے چیز تے انہیں چاہی دی یہ میرے نہیں انہیں چاہی دی اور بندر صاحب پیچی پر خال سے نیکھیں ایک باری تیرے واہ سے جو جو گئی ہے انہیں پارشاہ دے چیز تے دے نہیں لگ سکتی پر توشی خان نے جی جادگار ہو جو سام بھی رہی انیس سو چلاسی جو وہ گوڑا توپدہ لگ کے وہ فتح ہوگی سو ایسے طرح جدو اپنے پوترے نونی آلدہ بیار کیتا ہے نا ماراجہ اندیس ہیں جی نے تو جڑا سیرہ ہی بنیا وہ بھی نون لکھ دا سی گا اس جمانی دا نون لکھ نون لکھ دا سیرہ بنیا تے جدو سیرہ آیا ماراجہ صاحب نے بکھایا کہیں لگے نونی آرلی ہور بنا دے ہو یہ دا مارا سادھگرو رامدہ صاحب نے چڑھنا چلے گا وہ تے پیٹھا کر دا سیکھ دی پاونا ہندی وہ دیا چیز سادھگرو رامدہ صاحب نے پیٹھا کرنی تے سیرہ گروہ رامدہ صاحب نے سوچ دے میرے کو مایا ہندی نا سونے کپڑے ہیں کپڑا میں لے کے جاندہ تے سادھگرو جی سیرہ گروہ عمردہ صاحب جیبا تے چوڑا سواندے تے انہوں پواندے تے وہ اپنی جڑی انہا دا سیوک ہے نا اپنا پائی بلو وہ ماہ راہے دے چوڑے دیاں تنیاں میرے دا تے انہوں دے باان چوک دا ایڈی کھپی باان سینا مارا صاحب سے دی گروہ عمردہ صاحب یہ کامنی سی کر دی یہ انہوں نے ایتاں لائی ہوئی سی گارنہ وہ دا کارنے سی کہ ایک باری گروہ عمردہ صاحب جیدی باان جیدی سجی باان سی گروہ عمردہ صاحب سے دے کھپی گروہ انگر دے بھی ایڈا ہاتھ جاتھ پا لیا جو میں دوست نہیں ہاتھ پا لیندے کنگی پا لیندے ایڈا نار لائے کے طور پے گروہ انگر دے تری جاندے بچن کری جاندے بانی دے پرمیشر دے گروہ عمردہ صاحب سے دا پیشا پیشا ڈرڈر کے طور دے بھی میں مارے دے برابر نہ تو بڑی بریکی ہے سکھی دے بہت سوکھا میں کہہ دے بڑی بریکی ہے سکھی دے بہت سوکھا میں گروہ دے بید بھی ہوگی میرے تو اے بان میں وڑ کے سوٹ جائیں گا پھر سوچیا جو میں بہاں وڑ کے سوٹی رہا تے پھر جڑے دوچھے سیکھنے نا میری بڑی تریف کرنگے کہنگے عمردہ سکڑا گروہ دا پیارا ہے اپنے گروہ دے پہنے جو صدکار رہے تھے بہن ہی وڑ دیتی ہے پھر میری تریف ہوگی میری صحبہ ہوگی جدہ میری صحبہ ہوگی تے پھر میرے جنگ کا ہار آئے گا جدہ ہن کا ہار آئے گا میں سکھی دو پتے تو جانگا تے مہارا صاحب سری گروہ عمردہ سچے پادشاہ جی نے وہ بہاں اتنا اپنے ہاتھ گارنا لالی کہنے لگیا تو بات ہے تو کام نہیں لیا وہ بہاں اتنا ہی زیندی سی ہاروے لے انجھے بہت ہی بہاں ہلے گی نہیں وہ قدرتی ہوتے وہ جاہاں ہو جائے دی تے بھائی بلو اتنا بہاں چکتا سی تے پھر وہ چوڑا پاندھا سی تے پھر وہ اتھلال ہندے سن ایس بہاں آلی اپنا کام کردے سن ساری کھریہ کردے سن دیسرے پات چھا جی بہائی سال کردی تے رہے بہاں تو کام نہیں لیا کھبی تو تے وہ بہاں اتنا رائی ہوئی سی تے گروہ رامدہ سی لول دے بجار چکھڑے کپڑے رکھی جاندے ہے تے سوچ دیا اتنا چوڑا پانا تے بلو نے چکنی سی بہاں دے اوہ در سیری گروہ مرداز دی گوہ دوار سا سنگت بیٹھے ہوئے دیوان سجے ہوئے تے بلو نے کہندے بلو ساٹھی پانچ ہو ہونے پانچ ادھا کار ادھا تنیاں میل دے ادھاں وہ جس میں کپڑا پاندھا سارا ہندہ نا وہ سارا مہاراج لیتا کردے تے سنگت پچھ دی مہاراج کی کر رہے کہندے لور دے بجار چکھڑا رامدہ سسانو چوڑا پوارے ہو پوارے مہاراج نے جب پانچ ساتھ منٹ ہو گئے چیو جہاں تھا ماریا پیسے غیر نہیں سی پانچ پیسے پنجی سی پنجی تا دے کپڑا ہونڈا نہیں تا آپ تو روپے میرے کرمہ گروہ صاحب دی سیوہ نہیں ہے میں مہاراج نو مہارا ساتھ گروہ رامدہ صاحب نو چوڑا پوارے جو کہا نہیں ہے میری اوقات نہیں ہے ادھا اپنے مان نو سمجھایا تو روپے تو رہے جاندیا کہ وہ تھے بے مہار سمجھایا پیسے پرانے بڑے شہر آدھے بیٹھ جیتھے بڑے بڑے افسر لوگ رہے ہیں دینا وہ تھے جڑے فروڈ آ رہے ہیں اندھے نے وہ کئی چیزیں سٹور کر کے لکھ شڑ دیا کوئی پتہ نہیں ہے افسر کر دے بیڑا کئی چیزیں مانگے لکھے وہ بے مہار سمجھایا ممبان مہار سمجھا گرمی دی اندھی ہے پر وہ لکھ شڑ دیا دو جارو مینے بہت کوئی مانگے لکھے تو سٹور چل کر لکھے مسالہ ہم سوالاں لاکھے رکھے وہ بیچ دے جینا کوئی افسر کھریتے ہیں بھر وہ بہر منڈی لارے ہیں ابھی چلوں خراب ہو جانے ہیں یہ نو بیچ دے اوہ بے موس میں آمبہ بکے دے پیسی ہو دے جو ایک آمبہ پچھیا بھی کنے دا اوہ آمبہ بڑا کہنے دا پانچ پیسے دا وہ نو پنجی دیتی دے اوہ آمبہ لے لیا آمبہ لے کے گوئے دوار سا بل تو روپے رات رستے جو رکنا پہنے دا سی ایک رات رستے جو رکے دوسری رات دوسری دن پہنے پہنچنا سی اوہ انہیں ٹیم ناڑا آمبہ جوڑا سی ناوہ گرمی ناڑا ریا گرمی ناڑا پہنے پہنے دوسری ریسی خواکے گوئے دوسری رستے جو راستے جو اب چوپنا آپ چھکیا وہ دی گھٹری سوٹی پانچنا نہ کتا حد تو یہ من بڑا اداسہ میرے کرم کنا ہے کہ لنا ہاں سادھ گروہ جی لے چوڑا لیا سکیا ایک آمبہ لیا اس میں رائی کو ناڑا سکیا لورتوں گوئے ہمارے گرمی ناڑا سی جی لئی گو اندوارسہ پہنچ گئی چبارے صاحب جاں کے گردیب نومتھا ٹھیک ہے سادگروہ کہیں دے سنا لورکی بیٹی ہے کہیں دے مارا ہستہ پندت آئے سی کے انہاں دینار سوال جواب ہوئے ہیں انہوں نے یہاں سوال پچھے میں آج جواب دیتا تو ہرڈی کرپا نار مارا میں تا کو جاندہ نہیں سی تو سی جی میں بولی گئے میں دا ادھا ہی بولی گیا ہمیں بلانوارے تو سی سی تے پاچھا جی وہ تھے سب آج پتے ہو گیا مہرچہ ہرڈی کرپاڑا وہ جڑے پندسی میں اتر ہو گیا اچھا چنگا کیتا پدیا کیتا تیرا یہاں کپڑے سی لے تیرا چھوڑے سی پاہ لائی سی تیرا آمبہ بھی اسی چوپ لیا سی تیرا آمبہ بھی اسی چوپ لیا سی او پیٹ بللو لیا گھٹھلی دخواہ وہ پہلے جوانے چھوڑے چھوڑے آڑے ہوں دے سی وہ دے پتی ہوں کہندے سی انہوں لکڑ دی پتی میں نے پتی کھول پتی کھول دی دو دے بچوں آمبہ دی گھٹھلی لیندی کٹ کے بللو نے آ دیکھ تیرے آڑا یا آمبہ جد پہ کیا نا جرنا تے ٹاہ پہ تانسیری گروہ آمداد صاحب جی مہراج تے گروہ آمداد صاحب جی نے اپنا اس روح بڑا لیا گروہ آمداد صاحب جی نے اپنا اس روح بڑا لیا گروہ آمداد صاحب جی نے اکتہ کتھا ہے ایک جی کش کہی نہ جائی سوڑے سشکھنڈ تارہ کو سوڑا سنمبر نو گرتا کر دی دی بس منانا جے ٹھارا نو مارا آئے دا ساچکھانڈ گم وانا تیسرے پاچھا دا ساٹھے چار سو سال ہو گئے کیونکہ پندرہ سو چوہتر جو مارا جنے لیلہ رچائی سی ہون دو ہزار جب ہی چل رہے ہیں ساری فوج نو بینٹی ہے جتے جتے بھی گرونانک نام لیوہ گرسک سنگتاں اوے گرپورو جرور مناو گرو سہب اندی گرو بانی دا خجانہ سری گرو گرانت صاحب جو بینٹ پر ایپ ہے تان گرو عمردار صاحب دی بانی دو جاپنے انتنے جو پڑھ دے ہیں شاہ کار حچنا پاس شادی اند صاحب ہے اور بینٹ بانیاں نے تے گرو رامدار صاحب جیدی بانی ہے اے بانی پڑھئے اپنا جنب سفلا کرئے تے انہا دی قصہ جڑی تے آس دیو بھی روج نیٹ تے سری گرو پرتاب صور جیدی دا سو بھی ماہ پورش بدوان کصہ کار رہے نجیتے کے سری پامنا بڑھیں وہ جرور سننی چاہیے دی ہے کتھا کی اتن سخت آئی اتنے بچن پروان کرنے سارے کیمپ دے بچیاں ساری پھوجنوں مارا چگدی کلاج رکھنے ہتے بلاو بھائی 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 بھی